اعوذ باللہ من الشیخ و نبجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تلافی ٹی وی کے دوستے آج ہم آپ کو یہودیوں کی آزان اور اس کا مطلب بتائیں گے یہودیوں کی آزان کو شیمہ کہا جاتا ہے تو آئیں سب سے پہلے ہم یہودیوں کی آزان سنتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آزان کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہمارے اور دوستوں کو بھی پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی